آج ہم بتائیں گے کریٹنین ٹیسٹ کے بارے میں کریٹنین ٹیسٹ کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کریٹنین ہر کسی کے بلڈ میں اور یورین میں بائے جانے والا بیسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے کریٹنین اور کریٹنین کے ٹیسٹ سے معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے کریٹنین کتنی اچھی طرح سے کام کر رہی ہے سمانی پرشتیوں میں ہماری کڈنین خود ہی ان پدارتوں کو فیلٹر کرنے اور شریر سے نکال باہر کرنے کے قابل ہوتی ہے عام طور پر کریٹنین میٹا والیزم کا ایک پدارت ہوتا ہے جو خاد پدارت کو اورچہ یا اینرڈی میں وریورتن کرنے میں سائق ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کریٹنین کیا ہوتا ہے عام طور پر کریٹنین کو بلڈ میں سے فیلٹر کرنے میں مدد کرتی ہے باقی بچا ہوا بیسٹ پروڈکٹ یورین یعنی پساب کے جریعے شریر سے باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے ہائی کریٹنین لیول آپ کی کریٹنین میں کسی طرح کی پرابلم ہونے کی سنبھاونہ کا سنکت ہو سکتا ہے کریٹنین لیول بہت سارے کارنوں سے شریر میں بڑھ سکتا ہے جیسے کی روزانہ پروٹین کا سیون زیادہ کرنا ایک سائز میں بھاگ لینے کے کارن بھی کریٹنین کا لیول ہائی ہو سکتا ہے کریٹنین سپلیمنٹ بھی بلڈ اور یورین میں کریٹنین کے لیول کو بڑھا سکتے ہیں کریٹنین کا اس طرح بڑھ جانے ہب سک ہی کسی گنبھی بیماری کا سنکت ہے دوسرے سبدوں میں کہیں تو جب موٹا والی جن پرکریا دوارہ بھوجن اورجا میں بدلتا ہے تو ایک انیہ پدارت کریٹنین کا نربان ہوتا ہے یہ ہے کریٹنین ٹوٹ کر ہو کر کریٹنین میں بدل جاتا ہے اور پھر گردے سے رکت میں سان کر یورین میں مدیم سے باہر نکل دیتے ہیں لیکن یادی کریٹنین کا لیول ہائی ہو تو یہ ہے پھرکریا بادت ہو جاتی ہے اور یہ ہے کریٹنین کے سمسکرست ہونے کا سنکت ہو سکتی ہے کریٹنین میں ایک موٹا والی پدارت ہے جو آہر کو انرجی میں بدلنے کے لیے ساہتہ دینیتے سمجھ ٹوٹ کر کریٹنین میں بدل جاتے ہیں ویسے تو کریٹنین کو چھان کر بلڈ سے باہر نکال دیتی ہے اس کے بعد یہ ہے بیشت پدارت یورین کے ساتھ سریف سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن کچھ افسطہ سمندت سمجھ سے کریٹنین کے اس کاریرے میں باہر پہنچتی ہے جس کے کارن کریٹنین باہر نہیں نگل پاتے اور بلڈ میں اس کا اس طرح بڑھنے لگتا ہے کریٹنین کا بڑھا ہوا اس طرح کرنے سمجھ سے کرتا ہے آپ کے اندر کریٹنین لیول کے بڑھنے کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں جس میں سے کچھ آپ سکتا ہے دوسروں کی پیچھا کچھ زیادہ گنگی ہوتی ہیں لیکن ان سب باتوں کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ آپ کو بس اپنے کریٹنین کے لیول کو واپس سامانی بنانے کے لیے کچھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جدی آپ کی کرنی ڈیمیج ہو چکی ہے تو ایسے میں یہ اس طرح سے گرو میرون فیلٹریشن کے جریے کریٹنین کو فیلٹر کر کے آپ کے سری سے باہر نہیں نکال سکتی جیسے یہ عامتہ پر کسی کیا کرتی ہے کرنی کے جریے فیلٹر ہوئے خلوڑ کو باہر نکالنے کی کیلئے کو گرو میریال فیلٹریشن کہتے ہیں اگر آپ کی استطیق کچھ ایسی ہے جس کی بجے سے آپ کی مسلس خراب یا ٹوٹ رہی ہیں تو ٹوٹنے ہوئے مسلس پیسو آپ کے بلڈ اسٹری میں مل جاتے ہیں اور پھر یہ آپ کی کرنی کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں آپ کی ڈائیٹ میں پکے ہوئے میٹ کی زیادہ ماترہ سامل کرنے کی بجے سے بھی آپ کے سریر میں کریٹرین کی ماترہ برسکتی ہے آپ کے تھائی رائیڈ گلیڈ میں ہوئی کسی بھی پرکار کی گڑ بڑی آپ کے کرنی کے ہنگشن پر اسک ڈال سکتی ہے ہائی پوزہ رائیڈ جان آپ کے کرنی کے افشاست پدارتوں کو شارو ویپ سے فیلٹر کر کے سریر سے باہر کرنے کی چھمتہ کو بھی گھٹا سکتا ہے جیون سہلی اور اہار کریٹن لیول بڑھنے کے قارن آپ کی ڈائیٹ میں سوڈیم کے سیون کرنے کی ماترہ کو کم کرنا چاہیے زیادہ سوڈیم کی وجہ سے آپ کی انہیلڈی پھلیڈ ریٹیشن ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریسر بھی ہو سکتا ہے ان دونوں کی وجہ سے کریٹن کا لیول ہائی ہو سکتا ہے اگر کم نہیں تو آپ کے سوڈیم لینے کے روج کے لیول کو روزانہ دو سے تین گرام کے بیچ تک رکھنا چاہیے جہاں تک کی ہو سکے پروٹین سے بھرپور پھوڈز کو کھانے سے بچنا چاہیے ریڈ میٹ اور ڈیری پروڈیکٹس آپ کے لیے خاص طور پر برے ثابت ہو سکتے ہیں کریٹنین کے ڈائیٹری کو بہت آسانی سے اینیمر پروڈیکٹس سے پائے جانے جائے سکتے ہیں ویسے تو یہ اماؤنٹس آئیم طور پر نقصاندہ نہیں ہوتے لیکن یہ کسی سے ایسے انسان کے لیے ضرورت مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں جس کا کریٹنین پہلے سے ہی ایسا مامیہ روپ سے ہائی ہوتا ہو دوست اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرورت سبسکرائب کریں اگر آپ ہمارے چینل اپنے نئے روزانہ ہیلزہ سمیت ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرورت سبسکرائب کریں